کوشش یہی ہے کہ دوسری شادی بھی کریں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوگا کہ تو تیسری بھی ہو جائے گی تو پھر چوتھی بھی ہو جائے گی تو بائیک تو پھر ماراک ہے جی جو شخص شادی کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں برقت لاتا ہے دوسری شادی کا یہ ہے کہ ہم آپ کو فری میں ٹین تھوزن کا پیکج دیں گے مفت میں آپ کو تیار کریں گے اور تیسری جب آپ کریں گے تو اس کے ساتھ ہم آپ کو پانچار سلامی بھی دیں گے اور چوتھی جب بندہ کوئی کرے گا انشاءاللہ تو اس کو ساتھ ہم ستر سیسی بائیک بھی دیں گے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں فاروق شباز وڑائچ اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں یا پنجاب میں رہتے ہیں کہیں پہ بھی رہتے ہیں اور آپ نے ایک شادی بھی کی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں دوسری کیجئے تیسری کیجئے اور چوتھی کیجئے اور جس بائیک پر میں بیٹھ ہوں یہ حاصل کر لیجئے کیونکہ میں کھڑا ہوں یہاں پر ارہمان ہیٹ سالون ہے مرغزار کالونی میں اور انہوں نے یہ اوفر دیا ہے کہ اگر آپ دو تین اور چوتھی شادی کریں گے اور اپنی تینوں بیویوں سے لکھوا لائیں گے کہ وہ خوش ہیں اور آپ کے ساتھ بھی خوش ہیں تو پھر آپ کو ملے گی یہ والی بائیک نہ صرف بائیک ملے گی آپ کو یہ تیار بھی کریں گے اور آپ کے شادی کے آخری جو خرچے ہوتے ہیں مین وہ بھی بچ جائیں گے تو چلیں یہ اوفر کیوں دی ہے اور یہ ارہمان ہیٹ سالون کے جو مالک ہیں انہوں نے کیا سوچ کے یہ اوفر دی ہے انہی سے پوچھتے ہیں ارہمان ہیٹ سالون جنہوں نے یہ اوفر دی کہ اگر آپ دوسری شادی کریں تو کیا ہوگا تیسری شادی پہ آپ کو کیا ملے گا اور چوتھی شادی پہ تو بائیک ہی دے دی میرے ساتھ سفدر صاحب موجود ہیں جو اس کی آنر ہیں سفدر صاحب یہ شرائط کیا ہوں گی کہ اگر آپ یہ چار چوتھی شادی پہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بائیک ہی لے جائیں ہمارے سے تو یہ شرائط اس کی کیا ہے اگر میں چوتھی شادی کرتا ہوں تو یہ بائیک مجھے بھی مل سکتی ہے لیکن اس کی شرائط آپ نے لیجے لکھا ہے کہ شرائط تو ضعبط لاغوں ہوں گے وہ کیا ہے اس کی پہلی شادی تو آپ نے خود اپنی مدد آپ کے تحت کرنی ہے اس کی تو آپ نے پیسے لینے ہمارے سے اس کے پیسے تو ہم نے آپ سے چارج کرنے ہے دوسری شادی کا یہ ہے کہ ہم آپ کو فری میں ٹین تھوزن کا پیکج دیں گے مفت میں آپ کو تیار کریں گے اور تیسری جب آپ کریں گے تو اس کے ساتھ ہم آپ کو پانچ سلامی بھی دیں گے مطلب آپ کا مین خرچہ بھی ہم کم کریں گے ہم تیار بھی کریں گے ہمیں اور ساتھ پانچ سلامی بھی دیں گے پانچ سلامی بھی دیں گے اور چوتھی جب بندہ کوئی کرے گا انشاءاللہ تو اس کو ساتھ ہم ستر سیسی بائیک بھی دیں گے جو کہ جس کے شرائط و ضعبط یہ ہیں کہ بندہ اپنی تینوں بیمیاں کے بیان حلفی ہمیں دیں کہ وہ تینوں راضی ہیں تو ہم چوتھی بائیک بھی دیں گے بائیک نہ دینے والی بات ہوئی نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے یہاں پہ لوگ وہ لکھ کے دے گا کہ میری پہلے جو تین بیمیاں موجود ہیں وہ ان سے لکھوا کے لائے گا کہ وہ خوش ہیں اس کے بعد آپ چوتھی کرے گا پھر بائیک دیں گے جی نہیں ان کے بیان حلفی لے جائیں گے جو کہ میری وائف لے گی ان کے بیان حلفی کہ آپ پہلی تین بیمیاں سے خوش ہیں تین بیمیاں آپ کی خوش ہیں کہ آپ چوتھی شادی کے لئے اور آپ مجھے یہ بتائیں یہ خیال کہاں سے آپ کو ہے آپ کی خود کتنی شادی ہوئی میری خود تو ابھی ایک سال ہوا ہے ایک شادی کو تو یہ خیال مجھے اپنی شادی کے بعد آیا مذہب آپ کی بیگم نے نہیں آپ کو کہا یہ کیا آفر دے رہے ہو لوگوں کو دوسری شادی تیسری شادی چوتھی شادی کی طرف لگا رہے ہو نہیں میری بیگم نے کیونکہ وہ بیسیکلی خود سعودی عرب کی رہنے والی ہیں تو ان کا ان کو اسی بات کا اندازہ ہے کہ دو دو تین تین کر سکتے ہیں لوگ ہونی چاہیے تو انہوں نے میرا پورا ساتھ دیا اس معاملے میں اردگیرد جہاں پر آپ کی یہ ہیڈ سیلون ہے اردگیرد کی عورتوں نے نہیں مظاہرہ کیا کہ یار یہ کیا گھر ہے ابھی تک کسی عورت کو پتہ نہیں چلا گھر چل جائے گا تو وہ پھر ضرور کوئی ریاکشن ضرور دیں گے مجھے یہ پتہ ہیں کہ آپ خیال یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آسانی دھنا چاہ رہے ہیں جو شادی کرنا چاہتے ہیں جی یہ لوگوں کو ہم یادہ نہیں کروارہے ہیں کہ جو ابھی معاشرے کا حساب چل رہا ہے کہ کم از کم ہر بندے کو دو دو تو لازمی دو نہیں تو تین شادییں ضرور کرنی چاہیے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رزق ہے وہ عورت کا مقدر ہے تو یہاں پہ لوگ صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں کہ یار ایک سمالی جائے تو بڑی بات ہے دوسری سمالی جائے بڑی بات لیکن یہاں لوگ یہ نہیں پتا کہ یار اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کوئی دوسری شادی کرتا ہے مطلب شادی کرتا ہے تو عورت کا مقدر ہے اور مرد کا مقدر اس کی اولاد ہیں تو اللہ کے فضل سے جب میرا نکاہ نہیں ہوا تھا تو تب میرے پاس تقریبے چھوٹی سی شعبت کچھ بھی نہیں تھا اور جب میرا نکاہ ہوا دوزار چودہ میں تو اس کے بعد اللہ پاک نے مجھے بہت نوازا ہے اور اللہ کا شکر آپ میرے پاس سب کچھ ہے یعنی کہ آپ اپنی مثال دے کے واضح کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں تو یہ شادی ویرا کے بعد آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اگر آپ مزید شادیاں کر لیں تو مالی مسائل حل ہو سکتے ہیں جی انشاءاللہ بالکل اس طرح اس کا کوئی شاکر نہیں ہے بس لوگوں کو یقین کی کمی ہے کہ رزق ہمارا کان سے ہے اگر لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پیسے کان سے لیں گے لیکن وہ اللہ کے نبی نے فرما دیا اللہ نے فرما دیا اس میں کوئی شاکر نہیں ہے مالی حلاد بندے کے خود ٹھیک ہو جاتے ہیں یونس ریحان صاحب ملی ایک جہتی کانسل کے ممبر بھی ہیں آپ یہاں پر آتے ہیں اور اسی دکان سے کام بھی کرواتے ہیں تو خود آپ نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں آپ کیا سوچتے ہیں یہ ان کی جو دعوت ہے اور ان کی جو آفر ہے اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی آفر یہ جو ہے یہ بہت ہی اچھی ہے یہ دعوت ہے اس چیز کی کہ اس معاملے میں نوجوان سوچیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا میں حالات میں پریشان ہوں تو رحمتِ قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ شادی کر لیں اس نے شادی کرنے کے باوجود دوبارہ یہ گلہ کیا کہ اللہ کی پیمبر پریشانی ہے حالات درست نہیں ہوئے تو رحمتِ قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دوسری شادی کر لیں اس نے یہ کہا کہ اللہ کی پیمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے بھوکے مار رہے ہیں نیکس کو کیسے کھلائیں گے تو اس میں تعایدار خطب نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح طور پر فرمائی فرمایا جب اور شادی کرو گے وہ فرد آپ کے گھر کا حصہ بنے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی قسمت کی چیزیں آپ بھی کھا سکیں آپ میں بھی شیر ہو سکیں تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت قائنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شادی کرتا ہے اللہ اس کے گھر میں برکت لاتا ہے اور ہمارے بھائی نے یہ جو یہاں پہ یہ بات کہی ہے یہ عام طور پہ تو عام بات لگتی ہے لیکن یہ بھی ایک قسم کا اس بات کو اس شک کو ایک آسانی کو سولو کرنے کے طریقہ انہوں نے لوگوں تک پہنچانا ہے تو اللہ ان کو برکت دے اور اس معاملے میں ہماری اگر سوچ بہتر ہو جائے معاشرتی زندگی میں آسانیہ ہو جاتا ہے سو آپ نے تیسری یا چوتھی کرنے کا سوچ ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا تو ضرور کرنے کے لئے تیار ہے تیار ہے میں ایسے مطلب آپ ذہن رکھتے ہیں ہم کو آسانی ہو جائے تو آپ تیسری اور چوتھی کریں جی بے کل تیار ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھی پہ بائیک آپ کو ہی ملے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہماری قسم میں ہی کر دیں جی جی میری پہلی شادی ہو چکی ہے کوشش یہی ہے کہ دوسری شادی بھی کریں لیکن انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوگا تو تیسری بھی ہو جائے گی تو پھر چوتھی بھی ہو جائے گی تو بائیک تو پھر ہمارا حق ہے جی پھر اب انہوں نے اوفر لگائی ہے تو ہم یہ ضرور لیں گے یہ چانس بھی لیں گے اور انشاءاللہ یہ بائیک لے کے جائیں گے نہیں نہیں ڈرکی نہیں ہماری ماشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہے ہم لوگ خوش ہے بس وہ ان سے اجازت لے لیں گے بائیک کے چکر میں اجازت بھی لے لیں گے یہ اس وقت میں رحمان ہیڈ سالون پہ کھڑا ہوں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں سفدر صاحب خود ان کی ایک شادی ہوئی ہے اور کچھ دیر پہلے ہوئی ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ خود ان کی حالات بدلیں اور کہتے ہیں جتنی شادیاں کریں گے آپ کے حالات اترے بہتر ہوتے جائیں گے اور انہوں نے ناصر یہ بات کی ہے بلکہ یہ پوری آفر ہی دے دی ہے کہ دوسری شادی کروائیں گے تو ہم آپ کا پورا میک اپ دولے کا فری کریں گے تیسری شادی کروائیں گے تو ہم میک اپ بھی فری کریں گے پانچ ہزار پیہ بھی دیں گے اور چوتھی شادی کریں گے تو آپ کا میک اپ بھی فری کریں گے اور ساتھ سیونٹی موٹسیکل جو باہر کھڑی ہوئی ہے وہ بھی آپ ساتھ لے جائیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو تینوں بیویوں سے لکھوا گلانا ہوگا کہ وہ تینوں خوش ہیں اپنے میزبان فاروق شباز بڑائیچ کو جائے دیجئے اللہ نگیہ بار